علامہ اقبال نے تو اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اچانک ایک دن پتہ لگا کہ انہوں نے عورتیں جاج رکھنی ہے اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں ہماری عورت وزیر آزم تھی اس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہم بڑے شرمندہ ہیں ہم دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں میں نے کہا دنیا کی بہت بہت میں آتی اپنے گریبان میں جھانگ کے دیکھیں دیکھیں شفافیت تو یہ ہے کہ جو بھی ماردہ کوئی رہیست کریں وہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں کوئی آج کل کوئی پروائی نہیں کرتا نہ ہمارے نساب میں کوئی عظامہ اقبال کا زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ خاتون ہے اور کیوں نہ خاتون جائے سپریم کورٹ میں فیملی کورٹ میں اب بیخواتین کو کافی حراسہ کرتے ہیں آپ جائیں آپ کی عمر وقالت کی نہیں آپ اللہ اللہ کیا کریں میں نے کہا جی میں آپ کو کچھ نہیں کہتی آپ بھی مجھے کچھ نہ کہیں کوئی انگوش نمائی نہ کر سکے کہ دیکھیں جی انامہ اقبال کے گھر کے لوگ اس طرح گئے ہیں تو باقی دنیا نے کیا کرنا فرقابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہیں قانون کا شعبہ میں نے اپنایا جیساً میرے بچے ہائی سکول میں تھے تب میں نے قانون کی ڈگری لی پھر یہ بچے گئے امریکہ پڑھنے کے لیے تو میں نے ہارورڈ لاو سکول میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے میں نے کیا اللہم جس کو انفل کا یہاں درجہ دیا جاتا ہے پھر میں نے واپس آکے یہاں میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا کر لیا یہ فیصلہ کہ میں پی ایچ ڈی کروں گی پی ایچ ڈی کی ریجسٹریشن ہو گئی سبجیک بھی ہو گیا تو پھر اس وقت میں نے پریکٹس کیوں کے ساتھ شروع کی ہوئی تھی کیونکہ میرے شوہر ریٹائر تھے اچانک ایک دن پتہ لگا کہ انہوں نے عورتیں جج رکھنی ہے اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں ہماری عورت وزیراعظم تھی اس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں پانچ خواہ تین ججز مقرر ہوئیں ایک ہوئی مقرر کے پی کے سے خالدہ راشد ایک ہوئی مائدہ رزوی کراچے سے سندھ ہائی کورٹ سے اور تین لہور ہائی کورٹ سے ہوئیں بلوچستان سے کسی کو نہ بنا سکے کیونکہ بلوچستان کا ہائی کورٹ دیر سے شروع ہوا تھا پہلے وہ سندھ کے ساتھ ہی ان کا ہوتا تھا سلسلہ تو وہاں پہ کوئی عورت تھی ہی نہیں جو پریکٹس کر رہی ہو ہائی کورٹ میں اس کو بنا سکے تو ہم پانچ ججز جو بنی تو کافی لوگوں کو یہ تاجب ہوا کہ ہائی کورٹ میں خواہتین آگئی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ عمر کی اس وقت مجھے جو تھی وہ نظر آئی کہ کتنی میرے لیے بہتری بپت کی کہ میں نے دیر سے شروع کیا کیونکہ کسی نے اعتراض نہیں کیا میری عدالت میں پیش ہونے پہ اور کبھی کوئی جو تھے وقلہ وہ اس میں اپنی نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی سبکی ہو رہی ہے کہ ہم کسی چھوٹی عمر کی خاتون کے سامنے آ رہے ہیں فیملی کورٹ میں میری بہت ساری شاگرد ہیں جو اب جاج لگی ہوئی ہیں اور ان کے تجربے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ فیملی کورٹ میں اب بھی خواہتین کو کافی حراسہ کرتے ہیں کیونکہ نوجوان ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی آپ گھر جائیں آپ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں جب میں عدالت میں گئی مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں اور بحث میں اچھی کرتی تھی جب میں وکیل تھی تو اکثر و بیشتر جو کیس تھا وہ میرے حق میں ہو جاتا تھا تو بس ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ جی یہ کیا بحث کر رہی ہے اور ہمیں کیوں انہوں نے شکاست دے دی تو کہتے ہیں آپ جائیں آپ کی عمر وقالت کی نہیں ہے آپ اللہ اللہ کیا کریں میں نے کہا جی میں آپ کو کچھ نہیں کہتی آپ بھی مجھے کچھ نہ کہیں تو تین چار خواتین ہوتی تھی عدالتوں میں ہائی کورٹ کا خاص طور پر لیکن جس وقت ہماری تقرر ہی ہو گئی تو میں سمجھ کیوں حوصلہ افضائی ہوئی خواتین کی اور میری شاگردوں میں سے ہی بہت ساری جو تھیں انہوں نے ہائی کورٹ کے لائسنس لیے اور پریکٹس شروع کر دی لیکن فضیرائی زیادہ خواتین کو نہیں ہوئی میں سمجھ کیوں اگر خواتین کوشش کریں تو ہر ملارت ہے کر سکتی ہیں اور ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے اب بھی کہ خواتین آگے اپنا ترقی کریں کیونکہ ہم تو دیکھیں نا ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں اور ہندووں کا جو طور طریقہ ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے اسی لئے پاکستان کی حصول کے لئے بہت محنت ہم نے کی تو وہ تو عورت کو جہداد کا حصہ سمجھیں کوئی اس کا اپنا مرتبہ نہیں ہے اپنا رتبہ نہیں ہے اپنی حیثیت نہیں ہے اب وہاں پر سیکلر ہنڈیا اور اس طریقے پینارے لگ رہے ہیں تو کچھ تبدیلیاں آئیں ہیں اور اب وہاں ہائی کورٹ میں جیجز ہیں بلکہ سپریم کورٹ میں بھی جیجز چلی رہی ہیں اور بنگلہ دیش جو ہم سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت ترقی آفتہ ہیں اور وہ ابھی ترقی نہیں کر سکے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ میں دوسری طفعہ آئیشہ ملک کا نام گیا ہے پہلے گیا تھا ان کا نام ستمبر اکتوبر میں سپریم کورٹ کی جاج کے لئے آج تک کوئی عورت سپریم کورٹ کی جاج نہیں بھی تو اب دیکھیں کہ اس مرتبہ بھی مرد وہی رویہ اختیار کریں گے جو پچھلی بار ہی کیا تھا انہوں نے تو دھرنے دینے شروع کر دیے ہائی کورٹ کے بار اسوسییشنز نے اور بڑا سخت اس پر اعتراض کیا کہ وہ خاتون ہے اور کیوں نہ خاتون جائے سپریم کورٹ میں بہت سے کیسز ہوتے ہیں خواتین جس میں ہوتی ہیں مدعی یا مدعال ہے جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو مرد دھٹے ہوتے ہیں ان کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہوتا ہے وہ ہر معاملے کو اپنے نظریہ سے دیکھتے ہیں خواتین کا نظریہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے وہ دل اور دماغ دونوں سے دیکھتے ہیں تو اگر جو خواتین مدعی مدعال ہے ہوں تو ضرور اس بات کو وہ سوچ سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے عدالت میں آئی عام طور پر اتنے آسانی سے خاتون عدالت میں جاتی ہی نہیں کیونکہ جب عدالت میں جائے ہیں تو باقی رشدات کہتے ہیں وہاں آپ کیا کرنے جانے ہیں دیکھیں بدنامی سارے خاندان کی ہو رہی ہے حالانکہ مرد بھی تو جاتے ہیں ان کی بدنامی نہیں ہوتا ان پانچ خواتین کے جج بننے کے بعد جو انیس سو چورانوے میں بنی تھے سالہ سال کسی کو خاتون کو جج نہیں بنایا کسی ہائی کوٹ کا اور میرا خیال ہے یہ جا کہ یہ اکیسویں صدی میں اب ہمارے یہاں ہے آئیشہ ملک جو ہائی کوٹ کی جج بنی ہے اور ایک اور خاتون ہے دو ہیں مہارے لاہور ہائی کوٹ میں اسی طریقے سے بھی پچھلے دنوں بنی ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کی میرا خیال ہے پہلی دفعہ جج بنی ہے خواتین نے کوشش بہت کیا ان سو ہتتر سالوں میں کہ وہ جو اسلام نے خاص طور پر حقوق دیا ہے خواتین کو وہ کسی اور مذہب نے یا معاشرے نے نہیں دیا گئے خواتین کوشش کرتی رہے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل ہوں اور کافی حد تک تبدیلی بھی آئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں خواندگی کا بھی نتیجہ ہے خواتین اب پڑتی ہیں یونیورسیوں میں بہت سارے میں میں ان کی ممبر ہوں بورٹس کی تو میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیاں محنت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ گردگنی محنت کریں گی تو ان کو وہ حاصل ہوگا اور اس پر جو لڑکوں کو آزی سے بھی حاصل ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکوں کو پر دیکھیں کوئی کرکٹ کھیلتا ہے کوئی گولپ کھیلتا ہے کوئی ہوکی کھیلتے ہیں تو ان کا بہت سارا ان قسم کی جو ہے فراواتی مشاغل اس میں ٹائم لگتا ہے تو لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ میند کرنے کی وجہ سے آگے نکلتی ہیں اور عام طور پر جب کونوکیشن ہوتی ہے تو ان کو اثنات بھی زیادہ ملتی ہیں ان کے پوزیشنز بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن ملازمت کے معاملے میں تو یہ ہے کہ اب آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ہے ہمارے آئین کا کہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا عرطوں اور مردوں کے درمیان تو ریاست کا جو اشتہار نکلتا ہے ملازمت کے لیے وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ is an equal opportunity employer لیکن جس وقت آپ بھرتی کے لیے جائیں بھرتی تو ہو جاتی ہیں خواتی لیکن اگر آپ ٹیلی فون کے میکم میں دیکھیں ٹیلی فون آپریٹر کوئی لڑکی بنی ہے تو جو اوپر کے افتران ہیں افتران بالا وہ تو مرد ہیں وہ جب پروموشن کا وقت آتا ہے تو مردوں کو پروموشن زیادہ دے دیتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ پیشے رہ جاتی ہیں تو یہ جو بھی شیشے کی چھت ہے جس کو گلاس سیلنگ کہتے ہیں اس کو ہم دیکھ تو سکتے لیکن اس میں اسے گزرنا بڑا مشکل ہے اس بات کو تو میں نے کبھی درخورے اتنا سمجھے نہیں دیکھنے علامہ اقبال کے ساتھ تو رشتہ بالکل بالواسطہ تھا میرا کو ذاتی خون کا رشتہ تو تھا نہیں اور کسی کی بھی شادی ہو سکتی تھی علامہ اقبال کے ساتھ زادے تھے یہ تو میرے سمجھ کیونکہ میرے لئے ایک احزاز تھا کہ میری شادی ہو گئی لیکن اس سے میں کوئی فائدہ جو نہیں اٹھانا چاہتی تھی میرے اکثر و بیشتر جو سائل آتے ہیں خاص طور پر جو مفاصل سے آتے ہیں یا شہروں میں بھی رہتے ہیں ان کو کیا بتا علامہ اقبال کون ہے کوئی آج کل کوئی پروائی نہیں کرتا نہ ہمارے نساب میں کوئی عامہ اقبال کا زیادہ ذکر ہوتا ہے تو میں سمجھتے ہو یہ کوئی ایسا فیکٹر نہیں تھا جو کسی شمارے میں آئے البتہ میں نے خود اس کو سامنے ضرور رکھا کہ بچوں کے لئے جو بھی تربیت ہے اور جو میں خود کر رہی ہوں کوئی انگوشت نمائی نہ کر سکے کہ دیکھیں جی عامہ اقبال کے گھر کے لوگ اس طرح گئے ہیں تو باقی دنیا نے کیا کرنے اور میں تو رو صبح اللہ سے دعا کرتی تھی کہ غلطی تو ہر شخص سے ہوتی ہے تو گر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کیجے گا اور میں کوشش کروں گی کہ جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق صحیح فیصلہ کروں پاکی مجھے یہ تسلی ہوتی تھی کہ میرے اوپر سپریم کورس کا فیصلہ بھی ہے اور اگر کسی کو فیصلے پر شکایت ہو تو وہ داد رشی کے لئے سپریم کورس میں اپیل ڈاز سکتے ہیں دیکھن سپریم کورس میں میں سمجھتی ہو اگر جاج ہے تو اس کے لئے تو بہت بڑی زمدادی ہے کیونکہ اس کے آگے تو پھر دنیا میں کسی کے پاس کوئی داد رشی کا راستہ ہے ہی تو مجھے تھوڑی سی یہ سہولت تھی کہ میں اس حدے تک تو نہیں پہنچی میں ہائی کورس سے ہی ریٹائر ہو گئی اور یہ بہتر ہی رہی کہ مجھے ہر وقت یہ احساس تھا کہ خدا رفع سے دیکھیں انسان گلتی کا پتلا ہوتا ہے گلتی ہو ہی جاتی ہے کم سے کم کوئی اس کو صحیح کرنے والا ہے لیکن کوئی زیادہ فیصلے میرے اوورٹرن نہیں ہوئے میں نے دیکھا اکثر و بیشتر اپھولڈ ہی ہوتے تھے تین چیزوں سے قائد اعظم نے ہمیں تمبی کی ہوئی تھی کہ ان کی سے بچ کے رہے اور انگریزی میں وہ بات کرتے تھے نیپوٹیزم جابری اور کرپشن کہ آپ ایک تو یہ محروسیت جو مطلب باپ دادا یہ لوگ کون ہیں جو اس وقت انہیں کی کوشش کر رہے ہیں اقتدار اوہ جی پیدرم سلطان بودھ میرا باپ اور میرا دادا جو تھا وہ وزیر اعظم تھا تو تھا تو کیا ہے اپنے اپنی احلیت پر بننا چاہیے تو یہ بات تو بلکل غرق ہے ایک یہ قائد اعظم نے کہا تھا نیپوٹیزم نہیں ہونے چاہیے اور میں سمجھ کیوں کہ وہ کالت اور ججی میں نہیں ہونے چاہیے لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا گھوم پھر کے پڑھ کے کچھ اور آیا اور پھر یہاں آکے دوبارہ وقالت کی ڈگری لے لی اور دونوں وقالت ہی کرتے ہیں لیکن میں اس بات پر بڑی خوش ہوں کہ انہوں نے کبھی جج بننے کی کوشش نہیں کی اگر باپ بھی جج ہوا اور ماں بھی جج رہی اور پھر وہ بھی جج بنے تو کہتے ہیں جی یہ تو دیکھیں نخانہ اقربہ پروری بڑی خوش ہوں کہ اقربہ پروری تو ہمارے گھر میں نہیں آئی اور نہ کبھی انہوں نے سوچا اور دوسری بات یہ ہے کہ سفارش عدالت میں میں ہوتی تھی میں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں سنی اگر کبھی کسی نے سفارش کرنے کی کوشش کی تو میں جی جسٹس کو کیس واپس بیج دیتی تھی کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے اور ذاتی وجوہات سے میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا کوئی ایسے اور جج کے آگے لگا دے تاکہ یہ سفارش کا انصر اس میں نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کرپشن یہ جو لیندین کا سلسلہ ہے اللہ تعالی عزت کی میں سمجھ جوں روزی جو ہے وہ نصیب کرے تو کناعت ہونا چاہیے اور علامہ اقبال نے تو اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا تھا تو جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں علامہ اقبال کی اور قائد عاظب کی اگر ہم نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو دیکھیں گے ہمارے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے اب ہم نے خود اعتصابی تو کرتے نہیں اعتصاب کرنے کا وہ مسئلہ ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنا بھی اعتصاب کریں اور اوروں کا بھی کریں اور اگر آپ نے اوروں کا اعتصاب کیا اور اپنا نہ کیا تو یہ تو اعتصاب نہ ہوا یہ تو اظہوری بات رہ گئے تو میں سمجھتے ہوں یہ ہم سب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور نہ ہم اقرب اپروری کریں نہ ہم بھئی مانی کریں اور نہ ہم سپارش کریں تو ہمارے پر صلی اللہ تعالی نے اتنے قدرتی وسائل دیئے ہوئے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہمارے چل رہی ہیں جن کے خلاف ہم تنقید بھی کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی خاص طور پر اس سے ہم بچ جائے اور ہم دنیا کی ترقی آفتہ ممالک کی صفحے اول میں جائے بجائے اس کے کہ ہم ترقی پذیر ممالک کی صفح میں ہوں اور ترقی پذیر بھی نہ ہوں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جو کہتے ہیں جی ون سٹیپ فورڈ ٹو سٹیپ پیک آج تو ہمارا ایسا ہی حالچہ لگتا ہے چوہتر سال اصل میں ایک قوم کی زندگی میں تو ایک لمحے کے برابر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چوتر سالوں میں کائی پلٹ جاتی ہے قورتوں کی جو حیثیت ہے اس نے ترقی ہوئی ہے یقیناً لیکن ابھی بہت سی گنجائش ہے مگر جو ہماری ایک میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں انصر کے دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں اور جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد ہونی چاہیے تنظیم ہونی چاہیے یقین موکم ہونا چاہیے نہ ہم لوگ متفق ہیں نہ متحد ہیں اور نہ ہم منظم ہیں ہر ایک اپنی لیڈی انز کی مسجد بنائے ہوئے ہیں جیسے اقبال نے کہا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں کی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہیں تو اگر ہم راہ راست پہ جائیں اور کہتے ہیں نا بڑے کہ راہ راست پہ راؤ اگرچہ دور راست تو آپ کو لگتا ہے یہ شاید کہ راستہ مشکل ہے لیکن سیدھے راستے پہ چلنا اور یہ شارٹ کٹس لینا کے بجائے بہت بہتر ہے اور اگر ہم سب اپنے شعور کو بہتر کریں اور اگر میں سمجھ ہوں ریاست اس طرف توجہ کرے کہ ہر ایک کو تعلیم یافتہ ہونا ہے اور وہاں جہاں سکول کھلے ہوئے ہیں برائے نام وہاں پہ اندر جو ہیں گائیں بھیسے بندی ہوئی ہیں اور بنے ہوئے ہیں شادی ہال اس سے ہم باز آ جائے اور ساری قوم تعلیم یافتہ ہو جائے تو یقین ہم میں سمجھتی ہوں کہ ہم ترقی کر سکتے اور ترقی کے راستے پہ ہی گامزن ہے یہ جو بیچ میں چھوٹی مٹی ایسی آتی ہیں دکتیں ان کو تو ہم ضرور اور جو ہے ان کو ہم سر کر سکتے اور اقبال نے تو کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مکتیب بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو بس وہ نم ہونے کی ضرورت ہے اور نم ہونے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ جہاں آپ یہ دکھاتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ پروگرام آپ لوگوں میں شعور بیدار کریں آپ لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ بیادتی نہیں کرنی ہم نے ان ٹولرنس نہیں دکھانی اب دیکھیں وہ پچھے دنوں بچارہ جو سری لنکان آیا تھا اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا اس کے اگلے دن میں گئی کسی یوت کے سیمینار میں تو وہ کہنے لگے جی ہم بڑے شرمندہ ہیں ہم دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں میں نے کہا دنیا کی باعت باعت میں آتی اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ آپ نے کیا سلوک ایک اور انسان سے کیا یہ سلوک کچھ اور آپ کو خیب دیتا تھا اور آپ کے دل میں کیسے آئی کہ یہ باتیں دنیا کو مو دکھانے کی بات آپ بات میں چھو یہ جو تھوڑی سی ان ٹولرنس اور ہم نے دہشتگردی کی طرف کچھ روجان بچتا جا رہا ہے اب دیکھیں تحریک لبیک وہ سارے لوگ جیلوں سے نکل آئے ہیں اور ان کے ساتھ تذنی ریاست نے کیا وہیں ماہد ہے اور وہ بہت بتاتے نہیں دیکھیں شفافیت تو یہ ہے کہ جو بھی ماہدہ کوئی ریاست کرے وہ بتائے کہ کیا کر رہے ہیں نہ ہمیں پتا ہوگا تو ہر ایک دل میں کیا شکوک و شبات ہو گیا اور یہ تحریک لبیک چاہتے کیا میرے تو سمجھ میں نہیں ہے اور اسی طرح تحریک طالبان جنہوں نے اتنے ہزاروں لوگوں کی جانے لئے ان کو ہم کیسے گیلوں میں سے نکال کے اور کہہ دیں کہ جی بسجد کے ساتھ ہم صلاح کرنے صلاح کلی اچھی بات ہے لیکن کسی مناسب بنیاد پر ہونی چاہیے اور یہ نہیں کہ بے سوچے سمجھے آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اور دہشتگردوں کے ساتھ بھی صلاح کرنے اس طرح تو ریاضت میں آپ آگے ترکی نہیں کر سکتے موسیقی